اللہ کا معنیognہexc system اس کلمے کے معنی و معنی کے تعلق سے آپ جانتے ہیں لا کا معنی نہیں الہ کا معنی ہے معبود اللہ کا معنی ہے مگر اور لفظ اللہ کا معنی ہے اللہ تو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ معنی اگر آپ لیں گے تو دو لحاظ سے غلطی ہے ایک عربی زمان کے لحاظ سے بھی غلطی ہے اور دوسری تیزی ہے واقعی جو ہم دیکھتے ہیں اس لحاظ سے بھی غلطی ہے جہاں تک عربی زمان کی بات ہے عربی لا نفی جنس ہے اور نفی جنس کا ایک اسم ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے تو لا اگر نفی جنس ہے الا اس کا اسم ہے تو اس کے خبر کانا ہے اس کی خبر تو نہیں ہے تو لہذا اس کی خبر کیا ہونے چاہیے تو لہذا اور واقعی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ معنی بھی غلط ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں بہت ساروں کی عبادت ہوتی ہے بہت سارے درختوں کی عبادت ہوتی ہے اور اس طریقے سے سورت اور چاند کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں جادوروں کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں پتھروں کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے بہت سارے انسان اور جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہیں اور خود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی تھی مکہ میں بہت سارے چیزوں کی عبادت ہوتی تھی تو لہذا اگر یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو معنی واقع کے لحاظ سے غلط ہے واقع کے لحاظ سے غلطی ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کی عبادت ہوتی ہے تو لہذا آپ سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے تو اس کے جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا جو نفی جنس ہے اس کے اسم ہے الہ اس کی خبر بھی حق موجود ہے یعنی نہیں ہے کوئی برحق معبود سوائے اللہ کے دنیا میں بہت ساری چیزوں کی عبادت ہوتی ہے سورت کی چاند کی سب کی عبادت ہوتی ہے اللہ عز وآل نے فرمایا لا تسجدو لشمسی ولا للقمر دسورت کو سجدہ کرو نسان کو سجدہ کرو وسجدو لاللہ اللہ بھی خلقہن وساللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے تو بہت اس کا بطلب ہی ہے کہ اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کی عبادت ہوتی ہے لیکن ان معبودوں میں سچا معبود برحق معبود صرف اللہ عز وآل ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہوا لا الہ بحق الا اللہ نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے کریں گے تو اس کی خبر بھی نہیں ہے عربی زبان کے لحاظ سے بھی غلطی ہوئی اور دوسری بات یہ ہے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کی عبادت ہوتی ہے تو لہذا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے یعنی یہاں پر بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے لیکن ان معبودوں میں سچا معبود برحق معبود صرف اللہ عز وآل ہے یہی اس کلمہ کا صحیح معنی اور مفہوم ہے لیکن یہاں پر اس کلمہ کے معنی اور مفہوم میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان میں سے یہ غلطی تو یہ ہوئی جو بتایا کیا ہے کہ بعض نے کہا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے نعوذ بللہ وہ اللہ ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو شجر میں ہے تو حجر میں ہے تو ہر چیز میں ہے تو اس معنی کے غلط مفہوم لینے کے نتیزہ نکلا کہ انہوں نے ہر چیز کو معبود قرار دیا یا کہ ہر چیز کو اللہ قرار دیا بعض اور لوگوں نے الہ کا معنی خالق لیا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ لیا لا خانق الا اللہ نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے صحیح ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے لیکن یہ الہ کا معنی نہیں ہے اور دوسری لحاظ سے آپ دیکھیں گے اگر یہ معنی ہوتا کہ نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے تو مشرقین مکہ بھی اس کے قائد ہیں قرآن مزید میں ہے وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے تو کہیں گے اللہ تو وہ مشرقین مکہ کفار مکہ بھی اللہ عز و ظل کو خالق مانتے تھے مالک مانتے تھے جب وہ اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے پھر وہ کیسے کافر ہوئے وہ کیسے مشرق ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں انہیں بدل میں اور وحد میں اور احضاب میں اس سے قتال کیا تو لہذا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے تھے اولو لا الہ الا اللہ تفرعو تم لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے تَدِیدُ لَكُم بِهَا الْعَرَبُ وَلْعَجَمُ لا الہ الا اللہ کہو عرب اور عزم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے اگر یہاں پر الہ کا مانا خالق ہوتا تو آسانی کے ساتھ مان لیتے اور کامیاب بھی ہو جاتے عرب اور عزم کے بات شاہد میں انہیں مل جاتی لیکن وہ کیا کہتے تھے اَجَعَلَ الْعَالِهَةَ إِلَاهُ وَاحِدَا اِنَّهَا دَلَ الشَّئِعُ الْعُجَابُ یہ تو حدیب نبی ہے جو کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اپنا لو یہ تو بڑی تاجب کی بات ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اپنا لو یہ تو بڑی تاجب کی بات ہے تو اس کا مطلب بھی ہے عبادت کے سارے علوہ اور اقسام کو دگر معبودوں کو دینے کے بجائے ایک اللہ کو دو یہ ان کے لئے تاجب کی بات ہے تو یہ دوسرا معنی کہ لا الہہ لا خالق کا معنی یہ غلط ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اللہ عز و ظل ہی خالق ہے لیکن یا الہ کا معنی خالق نہیں ہے کیونکہ کفار مکہ اور مشرقین مکہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے یہ دو معنی جو غلط ہوئے تیسرا معنی جو غلط ہوئے یہ ہے کہ بعض نے کہا لا الہہ کا معنی لا حاکم الا اللہ نہیں ہے حاکم سوائے اللہ کے کیونکہ اللہ عز و ظل کے لئے حاکمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عز و ظل کے لئے حاکمیت ہے لیکن صرف الہ کے اندر یہ معنی نہیں ہے کیونکہ اگر یہی معنی ہوتا تو پھر کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکس کر رہے تھے اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کو اپنی حکومت پکا کہ حکومت دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا اور کہا اگر یہ سورس کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں اس قلیمے کو نہیں چھڑوں گا یا تو یہ قلیمہ قائم ہو یا بھی اس راہ میں میں ختم ہو جاؤں لہذا برادران اسلام یہ جو اس قلیمے کے تفسیر کیے جاتے ہیں جسی نے کہا لا الہہ موجود یہ بھی غلط کسی نے کہا لا خالق الا اللہ یہ بھی غلط اور کسی نے کہا لا حکم الا اللہ یہ بھی غلط تو گویا اس کا صحیح معنی ہے لا الہہ بحق الا اللہ کوئی برحق معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے تو گویا لا الہہ الا اللہ کے چار معانے پائے جاتے ہیں لیکن ان چار معنوں میں ایک ہی معنی صحیح ہے باقی سارے کے سارے معنی غلط ہے اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ عز و ظل فرمایا ذالکا بِعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ وَأَنَّ مَا اِدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اس لیے کہ اللہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں اللہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں